بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کل کے پہلے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹا گلائیٹرز کو ہرا دیا چودہ رنز سے کراچی کنگز نے فتح حاصل کی آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آوروں میں ایک سو چھتر رنز بنائے اور ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے جبکہ جواب میں کوئٹا گلائیٹرز بیس آور میں صرف ایک سو باسٹھ رنز چھ کھلاڑی آؤٹ کے نقصان پر بنا سکی یعنی ناظرین یہ میچ جو ہے اس طرح کراچی کنگز کی راہ ہموار کر دی اس کے علاوہ آپ بھی بتاتے چلیں کہ جو دوسرا میچ ہوا ملتان سلطانز اور اسلامباد یونائٹڈ کے درمیان جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چاہے ملتان سلطانز یہ میچ ہارے ہیں یا جیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر ان کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑنا لہذا کل کا میچ جو ہے وہ اسلامباد یونائٹڈ کی ٹیم جیت گئی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹارگٹ دیا تھا ملتان سلطانز نے بہتی لو ٹارگٹ دیا ایک سو انچاس رنز کا بیس آورز میں ٹارگٹ دیا گیا اور اسلامباد یونائٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ انیس اشاریہ چار آورز میں ایک سو پچاس رنز بنا کر یہ میچ دو بالز سے جیت گئی یعنی چار ویکٹس اور دو بالوں سے یہ میچ جیت لیا گیا حالانکہ اسلامباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانز دونوں ٹاپ کی ٹیمز ہیں یہی وجہ ہے کہ کل دونوں ٹیمز نے سکور بھی لوگ کیا اور فائٹنگ بھی رہی یعنی یہ نہیں کہ اگر ملتان سلطانز کی جانب سے ایک سو انچاس کا سکور کیا گیا تھا تو اسلامباد یونائٹڈ وہ سکور دس آورز میں پورا کر لیتی ہے ایسا نہیں ہوا بلکہ اسلامباد یونائٹڈ کو بھی انیس اشاریہ چار آورز تک اس میچ کو جیتنے کے لیے فائٹ کرنی پڑی بہرحال ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے اپنے پارٹسپنٹ کا تعرف آپ سے کراتے چلوں میرے پہلے مہمان روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں بڑے اچھے کرکیٹر اچھے کرکیٹر انلیس جناب نوید زمیر بھائی اسلام علیکم سر کیا حال ہے خیریت سے آپ فس کلاس ہے خوش تو ہے نا اللہ کا شکر اور جناب ہمارے دوسرے مہمان ہائی پرفارمنس کوچ اور پی سی بی میچ ریفری جناب اثر لیٹ بھائی اسلام علیکم آلہم سر اثر بھائی آپ صحیح ہیں ٹھیک ہیں آپ کی چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کیوں بس سر میں مسکرانے کی وجہ سے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چوکہ کھا کر کیوں مسکراہت آیا فائد پاکستان کیا بولر تھا جب بول کرتا تھا کوئی بیٹسپ جو چوکہ ہمارے تھا بھائی جائے گا اس کو گھورتا رہی تھا تو مجھے ڈٹ پٹی تھی ہیار تو مسکراتے کیوں ہوتے ہیں گھورتے کی بھائی اچھی بات مسکرات جو ہے نا وہ ایک صدقہ ہے کسی کو بھی جواب بک کرتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بہت دنوں کے بعد ویکنڈ سے سنڈیز کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اچھے کرکٹر ہیں کرکٹ آنلسٹ ہیں تاریخ حارون بھائی اسلام علیکم تاریخ بھائی آپ کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کرکٹر ہیں بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ینگ کرکٹر ہیں کرکٹ پہ تفسرہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں اسراد اللہ حمزہ اسلام علیکم اسراد آپ کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں ناظرین بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں سر وہی ہوا جس کی ڈر تو نہیں لیکن امید کی جاری تھی کہ یہ ہی ہونا ہے تو کوئٹا گلائیٹیٹر جو ہے نا وہ ٹیم ہار گئی میچ کراچی کنگ جیت گئے اور جیتنے کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پلی آفز کے لیے کوالیفائی کر گئے کیا کہیں گے بابا شروع راکسٹ آپ نے موقع دیا پہلے تو یہ کہ کل کا جو میچ تھا کل کے میچ کو سب سے زیادہ جو دعائیں کر رہے ہوں گے وہ لاہور بھی ٹیم کر رہی تھی چھیک حالانکہ اس کے خوب ذمہ دار تھے میرے حساب سے لاہور میں جو پچھلا میچ کھیلا تھا کم از کم اس کے اندر ان کو اتنا ضرور کرنا چاہیے تھا ہار تھے لیکن کم مارجن سے ہار تھے ہار تھے تاکہ ان کی توقعات رہتی ہی میچ کے اندر کراچی ازادہ انٹر پریشر کھیل لیکن جو اس میچ میں وہ لوگ ایٹی ٹو ایٹی ٹی رنز پر آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد ان کی پوزیشن بہت ہی واضح ہوئی تھی کہ کراچے کے لئے اسے میچ جیتنا ہی جیتنا تھا کراچے نے میچ جیتنا ہے اور کراچے نے آگے کالیپائی کر جائے گا تو میچ کے اندر یہی ہوا کوئٹا کے تاظر پانچ نئے پلیئرز کھیلے نئے پلیئرز کے اندر دانش ازیر اسپیشلی حسان خان نے حسان خان نے کل بڑا متاثر کیا ان کے بیٹنگ میں نے دیکھی پٹینشنل نظر آیا مجھے نظر آیا نیا ٹیلنٹ جو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کم از کم یہ کوئٹا کے جو پلیئرز ہیں وہ یہ ضرور کریں گے کہ اپنی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کتنی ابیلیٹی ہے جو باہر بیٹھے بیٹھے ہیں بیال بہت اچھا موقع تھا کراچے کے لئے کراچے نے اس کو آویر کیا اور وہ کالیفائی کر گئے لیکن لاہور کے لئے بہت ہی برا دن تھا کل کا کہ کراچے کا جیتنا وہ دعائیں کر رہے تھے کہ کوئٹا میچ جیت جیر کوئٹا نے کوشش کری ہے لیکن بیال وہ بہت دبی بھی ٹیم تھی ٹوٹی بھی ٹیم تھی تو وہ سی ان کی بھی انڈیویٹلی پرفارمنس بھی زیادہ تبچہ تھی اس کے باہو جو سرفاز نے کل کے میچ میں بھی 53 رنس کی ہے اچھا یعنی آپ اثر بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیں گے کل کے جس طرح میچ ہوا لو سکورنگ میچز ہوئے کوئی بہت دا سکور دیکھنے میں نہیں آیا کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی چانسز تھے کوئٹا گلیڈیٹرز کے گلٹا میچ جیتنے کے یہ طرح ایکسائٹنگ کیوں بنا دیا گیا بسکلی ایکسائٹنگ پھر آپ مجھ سے ایسا سوال کر جاتے ہیں آجی سر میں ویسے پوچھوں یہ چانسز بھی نہیں تھے لیکن سر چانسز بھی نہیں تھے لیکن ایکسائٹنگ بنا دیا گیا بسکلی سر دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس میں فیزز آتے ہیں کہ چھ اوور میں کیا کرنا ہے ایک پلاننگ آگئی یہ پہلا فیز ہو گیا پاور پلے ہوتی ہے پھر چھ اوور سے لے کے چودہ اوور تک کیا کرنا ہے اس کی ایک اپنی اسٹرٹیجی بنائی جاتی ہے پھر آخری کے پانچ اوور میں کیا کرنا ہے تو کل جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کرانچی کی بیٹنگ جب ہمیں بتائی تو ان کے دس یا گیارہ اوور کے اندر ان کے رن بہت کم تھے مگر میں نے آپ سے یہ کہتا ہے کہ شاید یہ آخر کے اوور میں جا کے ہٹ آؤٹ کریں گے اور یہ ہی ہوا کہ جو دانش عزیز نے کل جو تیرہ بولوں میں پینتالیس رنڈ کی ہے مین آف دی میچ بھی ہوئے اور اس لڑکے نے یعنی کہ اس میچ کی جو سیچویشن بھی ساری چینج کر دی تو پہلے کوئی اور فیصلہ ہونے والا تھا کیا نہیں ایسا تو نہیں تھا وہ تو کل میرے آپ کو ایک بات بھی بولی تھی کہ کل دو میچ ہوں گے سر فرس انگلی تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پلیئر سیچویشن چینج کر سکتا ہے دو میچ تیرے سر ایک گراونڈ کے در تھا اور ایک گراونڈ کے باہر وہ دونوں میچ جو بڑے مزے کے ہوئے تو جو کوچی سواغارہ باہر بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کی بھی دیکھیں باڈی لینگویج جو نا بیٹھنے جو اندر کھیل رہا ہے اس کی بھی بڑی دیکھتی ہے اور جو باہر بیٹھا ہوئے اس کی بھی بڑی دیکھتی ہے تو اس سے جو نا جو کرکیٹرز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کونسی ٹیم ریلیکس ہے اور کونسی ٹیم کو کیا کرنا چاہیے تو وہی ان دی اینڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں پہ وسیم اکرم ہوگا اس کی جو سمارٹ کوچنگ اور سٹیٹیجی ہے نا وہ کہیں ناکہی کام آتی ہے نظر آجاتی ہے بلکو انہوں نے اس کو یوٹلائز کیا اور دیکھو وسیم اکرم ملٹی ٹیلنٹیڈ آدمی ہے اور بھی بہت سے ٹیلنٹس ہیں جو کہ ٹیم کو یوٹلائز کرنے چاہیے سمارٹ سٹیٹیجی ہے سمارٹ آدمی ہے سب سے بڑی بات یہ موڈل ہیں سب سے بڑھ کے تو یہ ہیں تاریخ بھائی کیا کہتے ہیں کوئٹا کی ٹیم سرفراز احمد کہاں دیکھ رہے ہیں مطلب اتنے برے پروی پرفارمنس کے بعد اب تو ختم ہو گیا ان کا یہ سیزن فنش ہو گیا اب پی ایس ایل کی تیاری کریں گے جو کہ جلدی ہوگا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹا کی ٹیم کے لیے اب سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا سپانسرز اور باقی تمام چیزیں ایک بڑا خرچہ اس ٹیم کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئٹا اور لاہور دون اگلی ہی کہا جا رہا ہے کہ بڑی سسٹین کرنا اب اس ٹیم کو لے کے چلنا اور اس کے ایکسپنسز بھی میٹ کرنا مشکل ہوں گے کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں تو اب وہ جو سپانسرز ہیں سر آپ اگر سپانسر ہوں تو آپ لگائیں گے کوئٹا یا لاہور پہ دیکھیں سپانسر کا کام تو پیسہ لگا کے اور مزید پیسہ کمانا ہے اگر وہ انف وہاں سے اس کو مل رہا ہے جنریٹ ہو رہا ہے پیسہ تو وہ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کی ٹیم جیتی ہے یا ہارتی ہے یہ تو ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے لیکن اگر جو آنر ہیں اور جو پلئیرز ہیں جو ملیجمنٹ ہیں اگر انہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کیو کا چلانا ہے بہت اچھی پوزیشن سے آ کے اور پھر خاص طور پر لاہور کا اس طریقے سے لاسٹ فائنل کھیلنے کے بعد ٹاپ پوائنٹس پہ اس دفعہ پی ایس ایل میں رہنے کے بعد ٹیبل پہ لیڈ کر رہے تھے اور کئی میچز تک لیڈ کرتے رہے ہیں اس کے بعد اچانک سے ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو جانا تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک میچ ان کے لیے رات کو اندھیری کر گیا بلکل بہت ہی زیادہ ڈیفرنس آیا ہے کیونکہ جو پہلا فیس تھا اس میں وہ ٹاپ پر تھے جب دوسرا فیس فنیش ہوا ہے لیگ کے ٹین میچز پورے ہوئے تو وہ ٹاپ فور سے باہر ہو گئے کیونکہ بہت ہی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی ان کی تمام منیجمنٹ کو اور پلئیرز کو بھی ہوئی ہوگی حالانکہ میچ جیتنے کی تعداد تمام ٹیموں کی برابر ہے دو سے لے کے پانچویں ٹیم تک چار ٹیمیں ہیں جو دس پوائنٹس کے ساتھ سیم اسکور پر ہیں لیکن اب ٹیمز کو یہ بھی پتہ جلنا چاہیے کہ رن ریٹ کتنا میٹر کرتا ہے صرف میچ جیتنا ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہے ہارے ہوئے میچ کا رن ریٹ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کیا کہیں گے اصد آپ اس حوالے سے بلکل آپ جیسے کوئٹا اور لاہور کی بات کر رہے تھے اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی سیزن سے ان کا جو کمبینیشن ہے وہ ایک کی طرح سے کھیلتا وہ نظر آتا ہے اگر آپ لاہور کی بات کریں سویل اختر محمد عفیز اور فقر جمان دیکھیں میرے خیال میں وہ اپنا پیک ٹائم گزار چکے ہیں بار بار ایک کمبینیشن میں کھیل رہے ہیں اگر آپ کوئٹا کی بات کریں تو بھی کیپٹنسی جو ہے وہ بھی سیم ہے اگر آپ پلیئرز کو دیکھیں جو ان کے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ بار بار سیم کھیل رہے ہیں تو میری نظر میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا مشکل ڈیسیزن لینے ہوں گے اگر آپ سروائیو کرنے جیسے آپ بتا رہے تھے دونوں جو فرنچائزز ہیں وہ مشکل میں ہیں تو میری نظر میں ان کو مشکل ڈیسیزن بھی لینے ہوں گے جگر وہ اس طرح کی مشکل سیچویشن میں ہیں تو اپنے ٹیمز کے لیے ان کو ایسے پلیئرز جو لوکل پلیئرز جیسے اگر آپ کسی فرنچائز یا لیگ ٹرکٹ میں بات کرتے ہیں تو لوکل پلیئرز بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں سن ٹائم آپ کے پاس اچھے فورن پلیئرز آتے ہیں جو ٹیم کو لے کر چلتے ہیں لیکن لوکل پلیئرز بہت امپورٹن ہیں دونوں ٹیموں کو لوکل پلیئرز دیکھنے ہوں ری فارمیشن میرے خلقے ٹینگ کی کرنی پڑے گی بہرحال آپ سے بھی گفتو بجارے رہے گی نوید بھائی اثر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں تاریخ بھائی بھی اور اسود اللہ بھی ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے گے دی آرکیڈ سکول جیتے گا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیکس پاورڈ بائی میڈی کیم این می بوڈی سپری اٹس آل آباؤڈ می ناظرین ویلکم بیک ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دی آرکیڈ سکول جیتے گا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیکس پاورڈ بائی میڈی کیم این می بوڈی سپری اٹس آل آباؤڈ می اور ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں پوائنٹس ٹیبل کی کیا پوزشن ہے کونسی ٹیم کونسے نمبر پہ ویسے تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اس لئے کہ ڈیلی جس طرح میچز چل رہے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل بھی تقریباً ایک جگہ ہی موجود ہے سوائے اس کے کہ لاہور اور کراچی کی شفلنگ ہوئی ہے باقی دیکھا جائے تو پوائنٹس ٹیبل ایک ہی جگہ پہ سٹرک ہوا ہوا ہے بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے پوائنٹس ٹیبل پر سر فیرست آٹھ میچ جیتنے کے بعد سولہ پوائنٹ اسلام آباد کی ٹیم نے حاصل کی ہیں اپنے آپ کو ٹاپ کی ٹیم ثابت کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہیں ملتانس سلطانس یہ پانچ میچز جیتے ہیں اور دس پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر پشاور ظلمی دس پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر کراچی کینگز دس پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر لاہور قلندرز بھی دس پوائنٹس کے ساتھ ہیں لیکن رن ریٹ کی وجہ سے ان کا نمبر پانچ ہے اور کوئیٹا گلائیٹرز چار پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہیں تو ناظرین یہ ہے پوائنٹس ٹیبل پہ ٹیمز کی پوزیشن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل دو میچز وہ کھیلے جائیں گے پہلا میچ جو کھیلا جائے گا وہ اسلامباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے کل جو میچ کھیلا گیا ہے اسی کا ریپلے اب کھیلا جائے گا اسلامباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانس یعنی پہلی اور دوسری ٹیم کی درمیان اور سیکنڈ میچ کھیلا جائے گا پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان اور اس کے بعد جو سیکنڈ میچ ہے اس سے یعنی پہلے میچ سے بھی ہارنے والی ٹیم اور سیکنڈ میچ سے جیتنے والی ٹیم کا میچ بھی کھیلا جائے گا یعنی اب اسلامباد یونائٹیڈ کے لیے تو آسان ٹارگٹ ہے ان کے پاس دو چانسز ہیں اگر وہ کل کا میچ ہار بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ایک چانس ان کو اور ہوگا کہ وہ پشاور ظلمی یا کراچی کنگز جو ٹیمیں ہیں ان میں سے جو ٹیم جیتی ہے اس سے جیت کر اور پھر آگے ٹرونیمنٹ میں واپس آ سکیں بہرحال حضرین اب ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے کیا کہتے ہیں نوید بھائی یعنی وہی سیچویشن جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ نائنٹی ٹو میں پاکستان کا لاسٹ میچ پڑا اور اسی ٹیم سے سیمی فائنل اسی طرح اب ملتان سلطانز اور اسلامباد یونائٹڈ کا پھر سے ایک ٹاکرا ہے یعنی بلکل آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اسلامباد کی ٹیم کل کا میچ ہار گئی ہوتی تو ویسے ہی ان کے جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہوتا آپ کیا کہیں گے ہاں راکس صاحب بلکہ جو میچ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ملتان کے لیے بھی ان کے لیے جو ٹیم جیتے گی وہ ڈائریکٹ فائنل کے لیے ایک چانس اور جائے گی لیکن ہارنے والی ٹیم کے لیے ایک چانس اور ہوگا تو کل دونوں ٹیم میں یہ ایفرٹ کریں گے کہ ہم یہ میچ جیت کے اپنا پر سے پیشر کم سے کم کر لیں انگلے سیمی فائنل کھیلنے کا اور ہم ڈائریکٹ موٹ جائیں تو لیکن راکس صاحب جہاں تک تعلق ہے پرفارمنس کا کل کا میچ ہارنے کے پر صاحب کوئی شکست نہیں ہے برابر کا میچ ہوا ہے دیکھیں انہیس اشاری چار آور میں انہوں نے بھی سکور کیا تو میچ تو برابر کہی ہوا تو اسپیشلی ملتان کی ٹیم کو اس میچ میں کل جو میچ کھیلے جائے گا وہ پوری ایفرٹ کریں گے ان میں اوڈیسائیت موجود ہے اسپیشلی رزوان کی وجہ سے بڑا ایجنٹ کو حاصل ہے ان کے ٹیم میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ کل کا میچ جیت سکتے ہیں ملتان سلطان آپ سمجھ رہے کہ ملتان سلطان کی ٹیم زیادہ فیوریٹ ہے کل کے میچ کے لئے سر میں نے لاسٹ کل کے میچ کے لئے بھی یہی کہا تھا آپ سے لیکن دیکھیں گرگل کل آپ نے ہی کہا تھا کہ فائٹنگ میچ ہوگا لیکن لاسٹ میں ملتان ہار جائے گی ملتان میں نے یہ کہا تھا کہ کل ملتان جیتے گی ملتان جیتے گی کل ملتان ہار گی میں جو گراؤنڈ ریلیٹی کے حوالے سے دیکھ جو سوچوشن دیکھ رہا ہوں دونوں ٹیموں کی تو مجھے ملتان زیادہ ان سے فیوریٹ لگتی ہے اسلامباد اسلامباد یونیٹیٹ سے نوید بھائی کیا کہتے ہیں سر ابھی تو اپنا آثر بھائی نوید بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملتان زیادہ فیوریٹ جب بڑے میچ ہوتے ہیں نا تو بڑے میچ تو سٹیٹیجی ہی ہوتی نا وہ سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ یہ بڑے میچ ہمیشہ ہر چیز اس میں کلکولیشن کے ساتھ جاتا ہے پلے چاہے بیٹسمن ہو چاہے بولر ہو اور بڑے میچ ہمیشہ چاہے کپتان ہو بولنگ جیتاتی ہے رن نہیں جیتاتے کیونکہ بڑے میچ میں دونوں ٹیموں کا جو پلو تا برابر ہوتا ہے ایکول ہوتے ہیں مگر جو اس کے اندر بولنگ اچھی کرے گا چاہے وہ ملتان ہو چاہے اسلامباد ہو وہ ڈومینیٹ کرے گی کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دو سو چالیس رن کے اوپر بھی دو سو تیز بن رہے ہیں ایک سو ستر کے اوپر بھی ایک سو ساٹھ باسٹھ بن رہے ہیں تو جب آپ کے رن جتنے ہوں گے اسی حساب سے بولنگ کی جا رہی ہوتی ہے بولنگ اس طرح کی جاتا ہے بولنگ ڈومینیٹ کرے گی اور ایک اور بات کل ایک اور چیز تھی ہماری شان آواز دھانی کل میں دیکھ رہا تھا مزبہ کا انٹرویو تو وہ اس کو کنسیڈر کر رہی جا رہا ہے کہ شان آواز دھانی کو بلیا جائے گا تو آپ سوچیں کہ ایک نئے لڑکے نے جو پرفارمنس دی ہے میرے حساب سے بیوٹیفول سندھ میں حکومت کی طرف سے اور ہر جگہ اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے بڑی بات کی جا رہی ہے اور اتنی سادہ طبیعت آدمی سوالات پوچھے گا جس طرح جواب آ دی بڑا اچھا لگا اس کو بیسیکلی دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انگریزی بولنے والا ہے وہ ہی پڑا لکھا ہے اور وہ اس کو سب کچھ آتا ہے اگر وہ ایک زبان ہے ہمارے ہاں وہ اگر وہ انٹیریئر سنس آئے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ بالکل ہی جائے لوگ اس کو بھی انگریزی اللہ نہ کرے اچھا پلیئر ہے انسان اچھا ہے اور جس طریقے سے جو اٹیٹیوٹ ہے نا ٹیم کے ساتھ وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے وہ اس ٹیم میں نے بات یہ ہے کہ جو جب ینگ پلیئرز اس طرح اوپر آ رہے ہوتے ہیں اس طرح جو پیوریٹی ان میں نظر آتی ہے وہ اس میں واقعی نظر آئی اس کی ایک حرکت آپ دیکھیں کہ ہر کومنٹیٹر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد یہ جو کرتا ہے یہ کیا کولک ہے مگر اب ہر پلیئر اس کی پوری ٹیم آپ دیکھیں آؤٹ کرنے کے بعد کوئی بھی آؤٹ کر رہا ہے تو وہ جو بھی آتا ہے سر ٹاپ بگئر ٹیکر ہے اس وقت بڑی بڑی ماشاءاللہ خوش آئند بات ہے کہ انٹریجر سندھ سے بھی پلیئر لڑنگ نکل کے آرہے ہیں ہمارے پاس شانعباز دانی نے اس کا کوئی پروف کیا ہے کہ سندھ کے اندر بھی پوٹینشل ہے لوگوں کی نظریں چاہیے دیکھنے کے لیے نکالنے کے لیے شانعباز دانی نے اپنے آپ کو جی ہاں اس جومیسٹک لیویل پر اسے کرانے کا پی سی بی کا تو مقصد تفریباً یہی ہے کہ یہاں سے اس فارمیٹ کے لیے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کے لیے جو ہے نیا ٹیلنٹ وہ نکلے اور صرف ٹیلنٹ نہیں نکلے بلکہ وہاں سے وہ سارے مراحل کو تے کرتا وہ نکلے جو کہ انٹرنیشنل لیویل پوسٹ کو ہیلپ آؤٹ کرے جیسا کہ کنڈیشنز ہیں جیسا کہ دریسنگ روم ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انٹرنیشنل سرفیسز ہیں سارے اس ماحول میں سے نکل کر پھر اس طرح سے جیسے شان نواز دھانی نکل کر آئے ہیں اس طرح کے سپر سٹار اگر پروڈیوز کرتی ہے پی ایسل تو تو ہی ایکسپٹیبل ہوگی اس ملک میں ادر وائز تو ٹریکٹ تو ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے بلکل سپر سٹارز آنے چاہیے ہیں خاص طور پر گراس روٹ سے جو ہمارے کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل سندھ میں ہیں سندھ میں ہیں پنجاب میں ہیں بلوزستان جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ ٹیلنٹ اگر آپ کے پی ایسل تک پہنچ جاتا ہے پی ایسل میں اپنی کار کردگی ایسا پیش کرتا ہے کہ بھر کے سامنے آتا ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہوئی نہیں بلکل دوسرا یہ کہ ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ اس ایریاز میں خاص طور پر لارکانہ نواب شاہ انٹیریئرز کے جو بھی ایریاز ہیں یہاں پر اتنی زیادہ فسیلٹیز نہیں ہیں ان کے پاس تو ہو سکتا ہے ان کے آنے سے اس سے پہلے بھٹی آئے تھے ٹیم میں سر بڑی بات ہے دیکھیں کرکٹ کو فروغ ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ کی عوام کے لیے بڑی فخر کی بات ہے فخر کی بات چیزیں ہیں پراپر گراؤنڈز نہیں ہیں لیکن ان کے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جتنے مواقع ہیں کرکٹ کھیلنے کے ناچرل انوائرمنٹ ہونے کی ویسے دیکھیں شہر میں سر گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں بلڈنگز بن گئی ہیں بچوں کے پاس جو ایک ان کی ناچرل سپورٹنگ کیپیبلیٹیز ہوتی وہ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ شہر کا بچہ کہاں جا کے فوٹبال کھیلے وہ کہاں جا کے کرکٹ کھیلے گھر کے اندر تو کرکٹ کھیل کے وہ پی ایس ایل یا انٹرانشنل پلیئر تو بن نہیں سکتا تو یہی وجہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے سندھ میں بڑے مواقع ہیں بہت کھلے میدان ہیں چلیں گراؤنڈز نہ صحیح کھلے میدان ضرور ہیں جہاں سے بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں اب پروڈیوس ہو سکتے ہیں کیا کہیں گے اصداللہ آپ کے خاص طور پر ایک بولر کا سندھ سے اس طریقے سے آنا اور بڑی بات ہے کہ اب جو ہے میرے خیال میں مزید ٹیلنٹ بھی شانہ وازدانی کی وجہ سے جو شاید اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ نہیں سمجھتا تھا وہ بھی اوپر آئے گا جہاں بالکل بڑا زبدیس ٹیلنٹ شو کیا ہے شانہ وازدانی نے اور ایک کریکٹر نظر آیا گراؤنڈ کے اندر جس طرح وہ آتے ہیں اور جس انرجی سے وہ بال کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے اور اس کو جو گراؤنڈ کے اندر تمام لوگ ہیں ان کو بھی انرجی ملتی ہے شان آوازدانی سے اور ہیٹس آف ٹو منیجمنٹ آف ملتان سلطان جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا ہے اگر آپ دیکھیں جیسے اتھر وی بات کرتے ہیں تمام پلیئرز ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس طرح وہ جس انٹیریئر چین سے آئے ہیں بہت مشکل چیز ہے اس طرح چھوٹے علاقوں سے اوپر آنا اور اپس کی اپنی محنت ہے کہ وہ اس لیول پر آئے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو شو کیے بلکل مرحل آپس لوگوں سے مزید بات ہوگی ایک مزید وقفہ لینا چاہیں گی وقفہ کے بعد ناظرین دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہی ہے The Orgid School جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 powered by MediCam and Mi Body Spray It's All About Me سمجھ لیں چلے ٹھیک ناظرین بیلکم بیک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں The Orgid School جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 powered by MediCam and Mi Body Spray It's All About Me ناظرین اب ہمارے اس سیزن کا یہ جو پروگرام جو ہم پیش کر رہے ہیں اب یہ لاسٹ پروگرامز ہیں کیونکہ اب پلے آفس میں داخل ہونے والے ہیں آج کا جو دن ہے یہ آرام کا دن دیا گیا ہے ٹیمز کو اس لیے کہ کل تک تمام ٹیمز چونکہ لاسٹ میں زیادہ میچز سے اس ویسے تھک چکی ہوں گی اس لیے اب پلے آفس کے میچز سے پہلے یہ آرام کا دن دے دیا گیا تھا تاکہ ٹیمز آرام کر کے تازہ دم ہوگے پھر کل سے میدان میں اتر سکیں پہلے ہیں آپ کو بتاتے چاہیں کل جو دوسرا میچ ہے جو کہ پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے یعنی کراچی کنگز ویسے تو خیر یہ میچ بھی دونوں ٹیموں کے لیے جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی وہی آگے جا سکیں گی نوک آؤٹ میچ ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ میچ ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے نبی زمیر سے کیا کہتے ہیں آپ پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کس سٹرائٹیجی سے آپ سامنے آئے گی کل کا میچ جو ہے دونوں ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو کل کا میچ ناک آؤٹ کی بنیاد پر ہی چلے جائے گا سیکنڈ میچ ناک آؤٹ کی بنیاد پر ہی چلے جائے گا جو بھی ہارے گا وہ باہر ہو جائے گا ٹرنمنٹ سے اور اس کو اگلا موقع نہیں مل پائے گا جو باہر ہی گا کل کا میچ بہت امپورٹنٹ اس پہ کراچی کے لیے زیادہ چانسز مولوں گا اس پیلی میں دوبارہ کیونکہ کراچی نے اپنا اب جو برا فرق تھا وہ نکل گئی ہے اب وہ ایک نئے نئے عظم اور نئے جذبے کے ساتھ اپنا میچ کھیلیں گے اور وہ زیادہ چانسز رہے گا ان کے لیے کہ وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم کا بابر آزم کی بیٹنگ ان کی ماشاءاللہ فارم میں چل رہا ہے بابر آزم اپنی سمجھتے ایک سیکلوجیکل پریشر دونوں ٹیموں پہ ہوگا یعنی دیکھیں پہلا میچ تو یہ نا کہ ٹیم ہار بھی گئی تو آگے ایک اور چانس موجود ہے لیکن یہ جو میچ ہے دوسرا جو پلی آف ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ جیتنا مسٹ ہے ہارے اور وہاں سے گھر واپس لوگ صاحب مینٹل ٹفنس جو ہے نا یہ بوڈی کو چلاتی ہے اگر آپ کا دماغ سوئی چون سوئی چوف کے ٹرمینالوجی پر کلیے کام کریں گے نا تو یہ اپنی اپنی پرفارمس کریں گے بجائے رادر دین کہ آپ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھیں کونسنٹریٹ آن یور پرفارمس کونسنٹریٹ آن یور گیم کونسنٹریٹ آن یور پلاننگ جو پلان دیا جاتا ہے نا اگر آپ اس کے اوپر رہیں گے تو پھر آپ جا کے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ پلان دیتا کچھ کچھ اور ہے اور اندر جاگے اگر دو چوکھیں لگ جاتے ہیں تو کپتان اپنی اسٹیٹیجی کچھ اور بناتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پلاننگ اور اسٹیٹیجی کلیش کر جاتی ہیں جب یہ دونوں چیزیں کلیش کرتی ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے آپ کا بڑے میچ کیا میں نے ہمیشہ ابھی بھی بول رہا تھا کہ بڑے میچ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جو اس پریشر کو برداشت کر گیا واقعی وہی ٹیم فاتح ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کراچی کی ٹیم یا اسلامباد کی اپنا یا پشاور ظلمی کی ٹیم میں سے کونسی ٹیم زیادہ اچھی طریقے سے پریشر اپنے اوپر جو ہے نا وہ لے کر اس کو برداشت کر سکتی ہے میرے حساب سے تو سر ظلمی برداشت کر لے گی اور کیونکہ ظلمی کی جو پاسٹ جو ان کی پرفارمسٹ ہے وہ بلکل ان کا گرام کونسٹرٹ ہے ایک والا ہے کراچی جو ہے نا اتنی مشکل سے دعاوں کے ساتھ پاکستان کی ٹیم لگتی ہے سر وہ سارے کچھ کر کر آج کے ہاں کارگری کر کے اوپر آگئی ہے تو اس کو جو ہے نا پھر سمجھ لیں کہ آگے وہ دیوار ہے اس کے سر لیکن ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے ایک ایچ یہ بھی تو ہے نا کہ زائر سی بات ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن کو تھوڑا سا چیمپئن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری ٹیم بھر جائے گی دوسری ٹیم بھی تو کھلنی آئی گی نا مگر اس چیمپئن نے جو چیز ہوتی ہے دکھا ہی نہیں نا چیمپئن کی جیسے رہی جیسے آپ کی اوپر کبھی نیچے آپ کی بیٹنگ کبھی ڈاؤن ہو رہی ہے کبھی باہت اچھی بیٹنگ کبھی میں بتا ہوں آپ کو تر بھائی اگر کل جو کراچی کے طرح جو باہت نور کھیل رہا ہے نا اگر پشاور نے اس کو جہل لیا میں بتا ہوں اس کے اوار بڑے کروشل ہیں وہ جو گیندے کر رہا ہے وہ جو بالنگ کر رہا ہے وہ خیماننے نہیں جا رہا کسی کو بھی اگر پشاور کے ٹیم نے اس کے ظلمین ٹیم نے اس کے خلاف کو اسٹریٹیجی بنا لی اپنی تو بلیف کر رہے ہیں پشاور کچھ کر سکتی ہے عدربائد آپ کی بات صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو دینائر نہیں کر رہا کراچی کے ٹیم میں بلے ایبیلیٹنگ نظر آتی ہے کہ وہ میچ نکال لے گی بسکلی وہ نور ہے انیس بیس سال کا لڑکا اس کو سکسین سال کا دو چوکے لگ گئے تو وہ اگلے چار آور بھی نہیں کر سکتا وہ اس کو کیپٹین اس کو استعمال اس وقت کرے جب دو پلیئر آؤٹ ہو چکے ہوں آپ اس کو آؤٹ کروانے کے لیے جائیں گے تو وہ مشکل پر پڑ جائے گا لیکن کیپٹین سے یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی جونئر پلیئر کو آپ ایسی پوزیشن میں لاکے بال کروائے کہ وہ آپ کو اٹھا دے اس ٹیم رادردن یہ کہ آپ کو ٹیم آپ کی کٹ کھا رہی ہو اور آپ اس کو لے کر رہے تو وہ پھر وہاں مشکل ہو جائے گی یہاں پہ کیپٹین سی جونئر بہت زیادہ کاؤنٹ کی کہ کس جگہ پہ کس بولر کو استعمال کرنا ہے تاریخ بھائی کیا کہتے ہیں سر کراچی کنگز ایک ایسی ٹیم میں جہاں سے دو ٹاپ سکوررز ہمارے اس پی ایس ایل گے سیزن کے موجود ہیں بابا رازم اور شرجیل خان ان کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کنگز کو اپنی بیٹنگ پر ریلائے کرنا چاہیے اور بیٹنگ کو ریلائے کرتے ہوئے سٹرائیجی بنانی چاہیے جی ہاں کراچی کنگز کی جو جہاں باولنگ اور بیٹنگ کو دونوں کو دیکھتے ہیں کمپیر کرتے ہیں تو بیٹنگ جو ہے وہ اس ٹونانگ میں جو ہے کچھ بہتر نظر آ رہی ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا فلاو میں کہوں گا جو انفارم بیٹسمن ہے وہ کس طرح سے اگر انگ نکال دی جائے دانش کی تو میں نے سمجھتا کہ یہ میں جیس سکتے تھے اور اس کے علاوہ اگر وہاں پر ایفن بٹس تو چلتے ہیں کرکیٹ اگر وہ پیر پکر کے باہر نہیں جاتے ہیں ہمارے نسیم شاہ تو بھی وہ اس ور میں چار چھٹے نہیں کھاتے تو یہ چیزیں ہوئی ہیں میں اکھر بھائی سے بلکل ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ یہاں پر ظلمی کو ایج حاصل ہے ان کی پرفارمنس کنسسٹن ہے بلکل اور ڈسپلن کے ساتھ سٹیڈی ہے ان کی پرفارمنس تو دوسری طرف یہ بھی کہوں گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ فیوریٹ ہے اسلام آباد جس طرح سے کھیل رہی ہے ان کی جو ڈیپھ ہے ان کی بیٹنگ میں اور جتنے آل راؤنڈرز ان اس ٹیم میں بھرے ہوں لیکن ایک چیز وہ ان کی جو میں خاص میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جیتنا انہیں آگیا ہے کہ کس طرح سے جیتا جاتا ہے وہ نظر آرہا ہے جیتنے کی عادت بھی پڑ گئی ہے یہ بڑے ایمپورٹن جیت ہوتی ہے جس طرح کسی ٹیم کو اگر ہارنے کی عادت ہو جائے تو اس کے لئے جیتنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح جس ٹیم کو جیتنے کی عادت پڑ جائے وہ ہارتی مشکل سے عادت بھی پڑ گئی ہے اور جیتنا آ بھی گیا ہے جیسے کہ جیتا کیسے جاتا ہے جیتنے کا فن جان گیا ہے تو ان کا نظر آتا ہے ہر پلیئر میں کانفیڈنس نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی ٹیم ہے سریعہ ایسا ہی ہے جس طرح ایک انتحان میں اچھی نالج ہونا ایک الگ بات ہے لیکن نمبر زیادہ حاصل کرنا ایک بلکل دوسری بات ہے وہ ٹیکنیک جس کو انتحان دینے کی ٹیکنیک آجائے وہ سکتا ہے کم نالج رکھ کے بھی زیادہ نمبر لے جائے اچھا اسد کیا کہتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں بولنگ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں ریاض پشاور ظلمی میں موجود ہیں اور کراچی محمد آمیر اور دوسرے بولرز بھی ہیں جس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں پشاور ظلمی کو آپ اگر بولنگ اور بیٹنگ کمپیر کریں تو پشاور ظلمی اپنی بیٹنگ پر بیس کریں گے یا اپنی بولنگ کے اوپر انحصار کریں گے دیکھیں اب تو ہے جو سیچویشن جو ہے آپ تو آپ کے پاس دو اینڈ ڈائی کی سیچویشن ہے جو جسنی غلطیاں کرنی تھی وہ کر چکے ہیں پیسے اب ٹائم ہے ڈیلیور کرنے کا آپ کو یا تو دو میچ اس کے بعد ہیرو بننا ہے یا زیرو بننا ہے اگلے سیزن کے تیاری کرنی ہے تو پشاور ظلمی جو ہے اس وقت بیٹنگ بیٹنگ پوزیشن میں نظر آتی ہے اس کمپیرڈ ٹو کراچی کنگز کیونکہ اگر آپ اس سے پشلا میچ دیں گے جس میچ میں ریننگ کھیلی تھی اس ریننگ کے علاوہ مجھے بھی بیٹنگ میں ڈیپ نیچے نظر نہیں آئی تو مجھے باولنگ بہتر نظر آ رہی ہے پشاور ظلمی کی ایز کمپیرڈ ٹو کراچی کنگز کراچی کنگز ٹھیک ہے حجر حضر اب پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کے قریب ہے اور وہی جس طرح لاسٹ میں میں چوائسز پوچھ لیتا ہوں فائنل تو اگر ہم پہلے میچ کی بات کرتے ہیں اسلامباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان سو اثر لجل صاحب آپ کا ووٹ کس ٹیم کے لئے ہوگا سر اسلامباد اسلامباد کے لئے اور دوسرے میچ کے اگر بات کریں پشاور ظلمی اور کراچی کنگز تو پشاور پشاور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد یونائیٹڈ اور پشاور ظلمی جو ہیں وہ دو فاتح ٹیم کل کے دن کی کل کے لئے ہو سکتے ہیں نبید بھائی آپ کیا کہتے ہیں سر اسلامباد یونائیٹڈ آپ نے ملتان کہ دیا نا آپ نے پہلے سے ملتان ملتان میرے خیال سے ملتان آپ کی خیال سے ٹھیک ہے اور پشاور ظلمی کراچی کنگز میں سے کراچی کنگز ٹھیک جی آپ بتائیے اسلامباد اور ظلمی اسلامباد اور ظلمی یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوگی ہے یہ کافی آپ کیا کہتے ہیں اسلامباد اور کراچی کو میں کروں گا کیونکہ آپ پہ کراچی کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں کراچی کے ساتھ جاؤں گا اسلامباد اور کراچی کراچی کے ساتھ ہے نا ہمارے نویز زمیر بھائی کراچی کوئٹا ملتان جہاں تک سپورٹ کرنے کے بعد ہے سپورٹ کم بھی کازمہ کرنے لیکن جو چانسز بتا رہے ہیں کہ یہ چانسز ہو سکتے ہیں بلکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو سپورٹ ہے وہ کراچی کے ساتھ ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کل کراچی کل کچھ کر کے دکھا جائے گا بس انشاءاللہ جیسی دعا کے ساتھ کہ جو بھی ٹیم کھیلے اچھا کھیلے اچھا پرفارم کرے اور کوئی بھی جیتے لیکن جیتے گا پاکستان اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا واسط اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ